السلام ایک ویڈیو کیا حال ہے مہید ہے آپ سب اچھے ہوں گے ویلکم بیک ٹو چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا پرانی ویڈیو کی پلی لیسٹ وہ ضرور لیکھے گا اور لائک چیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھا جی آج آتے ہیں اپنے ریسی پی کی طرف آج میں بتا رہی ہوں انسٹرین جڈ پر آپ کے جو سب کی مسئلہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کالے ہو چاہتے ہیں چیڑے کی تو سارے کر لیتے ہیں کریم لوشن سیرم وغیرہ لگا لگتے ہیں لیکن ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ جو چھوٹے لینے رہے ہیں اب سب سے زیادہ رشن ملدی ہوتی ہے اپنے پاؤں دیکھ کے کلر اور ہاتھوں کا اور پینکار یہ انسٹرین آپ دیکھیں گے اسے اتنی جلدی ایک تفہہ لگانے سے آپ کو اتماع فرق کرے گا ہفتہ میں تین دفعہ یہ ریمیریز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور احسان چیزوں کے لیے اس میں 1 ٹی سپن بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپن شیمپو کوئی بھی آپ وائٹ والے شیمپو لے سکتے ہیں 1 ٹی سپن پیسٹ 1 ٹی سپن پیسٹ اور ایک لیمن ایک لیمن اس میں مکس کریں گے اور ایک آدھا اس کے اوپر ڈگڑیں گے آپ کو ملگا کریں گے ان سب چیزوں کو اچھے سی مکس کریں گے اور اپنے پیروں پر لگائیے گا اور اوپر سے یہ اس کے ساتھ آدھے لیمن کے ساتھ اس کو مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ دھو کے دیکھیں گے آپ کو انسٹنٹ فرق نظر آئے گا میں نے کبھی بھی کسی شادی وغیرہ پر کہیں گی جانا ہو یہاں پر اسٹھام آباد کا ویدہ بہت ہی ڈرائے اور ہشک ہے اس سے پاؤں ایسے روکھے سکھے اور رنگ حراب ہو جاتا ہے اس سے کالا ہو جاتا ہے جوتے کھلے پہننے سے اور گھر میں تو سافٹی کھلی ہی پہنتے ہیں آپ کو میرے پاؤں دیکھیں کیسے ہوں گے اس وجہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں کر کے اب ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے شمکل آئیتے ہیں یہ شمکل آئیتے ہیں اب اس کو پیس پہلتے ہیں کھلی ہوجودا اگنے کھلی کھرت کھلی کھرت کھرت کھٹو ہمارک میں لیمبر دیں ان کو سب سے کچھے سی مکس کر لینا ہے ان کو خوام کی صورت میں بن گیا یہ ہاتھوں پہر ہی دونوں پہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پہر پہ کوئی چوڑ لگی یا زخمی ہے تو پھر مطلب ہے اب یہ بن گیا دیکھیں پاوم میں یہ بن گیا اب اس کو میں آپ کو پاوم پہ اپلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پیروں پہ جدو کے نشان اور ہشکی سے کیسے ہو گئے ہوئے اب میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں تو پھر دیکھیں گے اس میں فرق یہ دیکھیں گے ایک پاوم پہ میں نے اپلائی کر گیا ایک منٹ کے لیے اس کو لگا رہا ہوں یہ جو لیمن ہے اس کو یہ دوسرے یہ لیمن ہے اس کے اوپر ایسے لگانا شروع کریں گے پورے پانچ منٹ اس کے اوپر سب کو اچھے سے آپ کو ایسے ساپ کرنا ہے ایسے کرتے جائیں یہ میں نے ساپ کیا دونوں کا فرق دیکھ لیں اس پاو کا فرق اس میں پہ نے لگایا اور دویا ہے اور اس کا فرق دیکھ لیں یہ میں نے ایک دفع لگایا تو دیکھیں سارے نشان سب کچھ مٹ گیا کتنا فیڈ ہو گیا اور اگر آپ جن کے نئے نئے شادی ہونے والی ہیں شادی ہونے والی ہیں نئے 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 سب کی نئے ہوتی ہے وہ ہفتے میں ڈیلے لگائیں اور ایسے پندرہ آپ تین دن کے بعد روزانہ تین دن کی گیپ سے آپ کے پاؤں دیکھیں ایک دم سے گوڑے سفید ہو جائیں گے میں تھوڑی کیہ نہیں کرتی اس وجہ سے میں نے کہیں جانا ہوں ابھی میں نے جھوٹا لینے جانا ہے اس لیے میں ساف کر رہی ہوں اور میں نے کہا آپ سے بھی ریمیڈی شیف کر دوں یہ دیکھیں کتنا فرق ہے اس میں اور اس میں ہاتھوں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ نہیں پیروں پہ آپ کو دکھا لیا ہاتھوں پہ دونوں کو ساف کر سکتے ہیں آپ فرق نمایا دیکھ لیں دوسرے پہ بھی میں لگاتی ہوں تو دیکھیں دوسرا بھی ساف ہو جائے گا آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں کو یہ دیکھیں پہلے کیسے تھے اور آپ کیسے ہو گئے سارا اوپر سے یہ ایک دفع لگانے سے دیکھیں اور اگر آپ ڈیلی لگائیں گے اور ایک ہفتہ مسلسل لگائیں گے اس کے بعد ہفتے میں دو دفع تین دفع لگائیں گے آپ کے پاؤں بلکل ساف ستھرے ہاتھ پاؤں ساف ستھرے ایک ہاتھ بھی آپ کو دیکھاتے ہوں آپ کو نمایہ فرق لگے گا دیکھیں دونوں پاؤں میں نے کر لیا کیسے اوپر میرا ہی شیڈو آ رہا ہے دیکھیں ساف ستھرے ہو گئے ہیں آپ ہی کیجئے گر بتائیں گے مجھے انسٹا پہ ٹیک کیجئے میرا پور ہے اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے جن کے شادی ہو رہنے والے تو ضرور کیجئے گا ہفتے میں پورا ہفتہ آپ ڈیلی کر کے دیکھیں میں نے ایک دفعہ کیا ہے تو دیکھیں میرے پاؤں کیسے تھے کالے سیاہ اور گھندے نشان پڑے ہوئے اور جو کہ نشان بھی فیڈ ہو گیا ڈیلی لگائے اور ڈیلی اس کے بعد اگر آپ ایک ویک کے بعد ہفتے میں دو دفعہ ضرور کریے گا اور آپ کے پاؤں کے نشان بلکل ہتم ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں دیکھیں کتا فرق پڑا ہے پہلے یہاں پہ کیسے نشان دبے پڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھیں لائٹ کی وجہ سے میں ایسا آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں میرا ہاتھ اس پہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں پہلے یہ ایسا ہے اور اب اس پہ لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں میں نے ہاتھ پہ لگا لیا دیکھیں ایسے کر کے آپ نے اس کو رگڑنا ہے اچھے سے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے ہاتھ کا دیکھیں اس کا دیکھیں 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 میرے ہاتھ کا فرق دیکھیں آپ کو میرے ریمیٹی پسند ضرور آگی ایک دفعہ ضرور پرائی کیجئے میری ریکیمیڈیشن پہ یہ بہت ہی اثر دا ہے آپ دیکھیں دیکھیں یہ ویڈیو میں ضرور ٹرائے کریں انسٹا پہ میں مجھے 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 دوبتہ مجھے دوبتہ 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 لگہ د собственно لگہ دوبتہ دوبتہ اس کے بعد شیو باپس کے آگے ہم جیتے لگا رہا دیکھیں یہ دو ساپکیاں لیے وہ میں آپ کو بعد میں دکھا دیمی ہونے دو ویلوگ میں اپنے یاد آیا ادھر میں نے ایک پامس بکھے بہت اچھے میں نے پہنے میں نے کہا ریزنے پر ہوں گے لیکن وہ آفٹر سیل کے بعد بھی اٹھکتیس ہو گئے تھے میں نے کہا گھر گھٹے ہی گئے والے سلوکر میں مجھے تھا اچھا ہی گئے اس کے بعد پہ ہم سٹائلو کے آگے سٹائلو کے بہت اچھا نیو کلیبشن پامس کا ہے اور بہت ہی ریزنے پہ چیس سو بائی سو کے زیادہ مہنگے بھی نہیں اور بہت اچھے ڈیزائن ہے ہار ترہ کی اتنے اچھے تھے میرا دل کر رہا تھے ایک ایک ڈیزائن کا سارے پیر دے لوں لیکن ان میں کچھ نہیں مجھے سلور ایل چاہے تھے یہ پھر ہم نشات کے ساتھ ہی گئے پیکٹری ہوتے ادھر آگے تھے وہاں سے میں نے مجھوٹے دیکھے میں نے ایک دے خورتہ دیکھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا جو پورٹی پرسنٹ آف پہ لگا ہوا تھا تو وہ کچھ خاص لیکے اور جو میری ورائیول میں تھے کس کے بہنس بنید ہے کسی بکرا اور کسی بہنس بنید ہے کسی بکرا اور کسی بہنبا کچھ بنا ہوا تھا کیا خیرابندہ نماز بھی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد کے لئے میں نے جتے کہ سلور اولے پیچھے پڑے رہنگے میں نے کسانتی ہوئی میں نے رہیول میں لگی کہ یہ دی 60% آف پہ لگے کہ 70% کے ایک انہوں نے سائز بڑا تھا میرے سائز کا حیر دیکھا کہ اس نمبر انہوں نے کسی بھی 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 دیکھا کہ میں نے اس کے بعد پھر پنجاب سو سمائے گا یہاں پر مہنے پھر دنجو رہ دی پی میں نے جھکام سے دراہا آتا تو پھر باتے کہ یہ دیو کہ اس سے اثر پڑے گا ہم واپس آگے سام کا ٹائم تھا کہ آپ نے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھئے گا زندگی بہت چھوٹی اور مشکل ہے اس لئے سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اللہ پاک آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں سب کے لئے حوشی بڑا یہ مہینہ ہو ملاد کا اور کونکر ملاد کرائے رہا ہے جو کرائے گا مجھے بھی ضرور بلانا اگر میں نزدیک ہوئی تو ضرور آؤں گی اور ریمیڈی ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا ایک دفعہ ٹرائے ضرور کرنا آپ کو ضرور اچھی لگی گی اور کیا کہنا تھا مجھے بھولی گیا چلے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ